دنیا بھر میں شراب کے شوکین لوگوں کی گنتی عربوں میں ہے عربوں لوگ ہیں جو کسی نہ کسی روپ میں شراب کا سیون کرتے ہیں پھر چاہے وہ وودکا ہو، وسکی ہو، بیر ہو، رم ہو، جن ہو، ٹونک ہو یا پھر وائن ہو لیکن اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ ان سبھی مادک پدارتوں میں انتر کیا ہوتا ہے بھارت میں خاص کر زیادہ تر لوگوں کو ان سبھی چیزوں کے بارے میں جانکاری نہیں ہے تو چلیے آج بات کرتے ہیں ان سبھی مادک پدارتوں کے بارے میں اور جانتے ہیں کہ ان سبھی میں کیا معمولی انتر ہوتا ہے جو ان کا مزاج الگ بنا دیتا ہے جو ان مادک پدارتوں کا سواد الگ بنا دیتا ہے جن پیر پدارتوں میں ایتھینول نامک گھٹک ہوتا ہے انہیں مادک پیر کہا جاتا ہے یعنی وہ پیر جن سے ناشا ہوتا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں وودکا کی وودکا ایک ڈسٹیلیشن پروسس سے تیار ہونے والا مادک پیر ہے یہ نرمل ہوتا ہے بے رنگ ہوتا ہے اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی سگند یا گند نہیں ہوتی یعنی اس میں کوئی خاص سواد نہیں ہوتا جسے الگ سے پہچانا جا سکے وودکا میں الکوہل چالیس سے پچپن پرتیشت تک ہوتا ہے اتحاس کی بات کریں تو وودکا کو آلو یا آناچ سے بنایا جاتا ہے اسے بنانے کی پروسس کو کنویت کرنا کہا جاتا ہے کچھ برینڈ پھل یا چینی سے بھی وودکا بناتے ہیں دنیا میں وودکا سب سے لوگ پریہ اور زیادہ مانگ والے مادک پیوں میں سے ایک ہے زیادہ تر لوگ وودکا کا سیدھے سیون کرتے ہیں جبکہ کچھ اسے بلڈی میری، مارٹینی یا کاسمو پولیٹن جیسے کاؤکٹیل کے روپ میں بھی پینا پسند کرتے ہیں وودکا کو عام طور پر مہلاؤں کے پیہ کے روپ میں جانا جاتا ہے کیونکہ اس کا سواد کچھ حد تک میٹھا اور شکر جیسا ہوتا ہے روس، سویڈن اور پولینڈ میں وودکا کا پرچلن سب سے زیادہ ہے اب بات ویسکی کی دنیا بھر میں ویسکی کے چاہنے والے کروڑوں ہیں بھارت میں بھی ویسکی ہی لوگوں کی سب سے پہلی پسندوں میں سے ایک ہے ویسکی ایک طرح کا آسوت یا ڈسٹلڈ الکوہلک ڈرنک ہے اسے رائی، جو، گےہو یا مکعی جیسے کنویت اناج کے مشرن سے تیار کیا جاتا ہے اور اسے دنیا میں کہیں بھی بنایا جا سکتا ہے دنیا کے زیادہ تردیشوں میں ویسکی کا نرمان ہوتا ہے مکعی، گےہو، رائی یا جو کا اپیوگ کر کے الگ الگ ترہے کی ویسکی بنائی جاتی ہے اور کئی بار ویسکی میں دو یا تین الگ الگ اناج بھی اپیوگ کیے جاتے ہیں ویسکی کو اس کا الگ سواد دینے کے لیے اسے اوک کی لکڑی سے بنے ڈرموں میں بھر کر رکھ دیا جاتا ہے اسے سالوں کے لیے ایسے ہی زمین میں گاڑ کر چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ جب اسے باہر نکالا جائے تو اس کا سواد اور بھی لا جواب ہو اچھی گنوطہ والی ویسکی میں لگ بھک 40% تک الکوہل ہوتا ہے اب بات برینڈی کی برینڈی بھی ایک ڈسٹلڈ مدھی پرکار ہے جو آمطور پر کنویت فلوں کے رس سے بنائی جاتی ہے حالانکہ کسی بھی فل سے برینڈی بنانا سمبھو ہے لیکن انگور سے سب سے زیادہ برینڈی بنائی جاتی ہے اور سب سے زیادہ لوگ پریے بھی انگور سے بنی برینڈی ہی ہے برینڈی کا اپیوگ مکھے روپ سے رات کے کھانے کے بعد پیے کے روپ میں کیا جاتا ہے برینڈی کو کشے کرنے کے لیے یعنی اس کی ہارڈنس کم کرنے کے لیے اسے لکڑی کے بیرل میں رکھا جاتا ہے یا کارمل پینٹ کا استعمال اسے سنگرہیت کرنے میں کیا جاتا ہے برینڈی میں 35 سے 60% تک الکوہل ہوتا ہے اب بات بیر کی بیر کے چاہنے والے پوری دنیا میں ہیں امریکہ ہو یورپ ہو بھارت ہو چین ہو یا پھر دنیا کا کوئی بھی دیش بیر ہی وہ پیدارت ہے بیر ہی وہ مادک پیہ ہے جو سب سے زیادہ بکتا ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کی پسند ہے بیر بنانے کے لیے پانی ہاپس ییسٹ اور جو کا استعمال کیا جاتا ہے دنیا میں سب سے پرانی اور سب سے ویاپک روپ سے خپت ہونے والا مادک پیہ ہے بیر اور یہ پانی اور چائے کے بعد دنیا میں سب سے لوگ پریہ پیہ ہے بیر بنانے کے لیے اناج جیسے رائی گے ہون چاول اور مکہ کا اپیوگ کیا جا سکتا ہے عام طور پر بیر دو پرکار میں اپلبد ہوتی ہے مائلڈ بیر جس میں الکوہل کی ماترہ 5% تک ہوتی ہے اور سٹرونگ بیر جس میں الکوہل کی ماترہ 6 سے 8% تک ہوتی ہے 5% سے ادھیک الکوہل کی ماترہ والی بیر عام طور پر زیادہ پسند کی جاتی ہے ویسے لائٹ بیر کے چاہنے والے بھی کروڑوں ہیں جو بھی شروعاتی طور پر بیر پینا شروع کرتے ہیں وہ لائٹ بیر سے ہی اس کی شروعات کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں رم کی رم ایک اتیدھک لوگ پریہ مادک پیہ ہے ادھکانش رم گڑ سے بنائی جاتی ہے گننے کے رس کے ساتھ گننے کے اتھپادوں کا اپیوگ کر کے رم بنائی جاتی ہے رم میں 5% تک چینی ہوتی ہے اس کے بعد اسے گڑھنے کے لیے لکڑی کے بیرل میں رکھا جاتا ہے رم میں الکوہل کنٹینٹ 75% تک ہوتا ہے اور یہ سب سے زیادہ نشیلے پدارتوں میں سے ایک ہے اب بات جن کی جن نام لیا گیا ہے جنیپر بیریس سے یہ وودکا کے سمانک پرکار کا مادک پیہ ہے عام طور پر جن کو گہو یا جو سے تیار کیا جاتا ہے اناج کو آسویت کر کے اور جنیپر بیریز اور دوسری ونس پتیوں کے ساتھ اپیوگ کر کے جن تیار کی جاتی ہے جن میں لگ بھگ 40% تک الکوہل ہوتا ہے اور اب بات وائن کی وائن ایک مہنگا مادک پیہ ہے اس لیے وائن کے چاہنے والے بھی ایلیٹ کلاس کے لوگ ہی زیادہ ہوتے ہیں زیادہ تر وائن انگور سے تیار کی جاتی ہے ہزاروں سالوں سے شراب بنانے کے ایک سرل پرکریہ کا اپیوگ کیا جاتا ہے وائن کو بنانے میں پہلے اچھی فصل کے پھلوں کو لیا جاتا ہے پھر اسے کچل کر دباو سے رس کو الگ کیا جاتا ہے اور پھر کنون کیا جاتا ہے اس کے بعد سیمیت سمیت تک پھلوں کے رس کا کشے کیا جاتا ہے اور پھر بوتل بند کیا جاتا ہے یہ کلا اور ویجیان دونوں ہے ویسے لوگ مانتے ہیں کہ وائن پینے سے تو اچھا چمکدار ہوتی ہے اور وائن ایک ٹونک کا بھی کام کرتی ہے یدی اسے سیمیت ماترہ میں لیا جائے یوروپ یٹ دوسری تھنڈی جگہوں پر رہنے والے لوگ ڈینر کے ساتھ وائن کا گلاس بھی ضرور رکھتے ہیں کیونکہ انہیں وائن گرمی بھی دیتی ہے دوستو آپ کو ہمارے ویڈیوز کیسے لگ رہے ہیں یہ ہمیں ضرور بتائیں ہمیں کمنٹس کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں